سوال ملحظہ فرمائے کہاں سے ہے سلام علیکم میرا سوال یہ ہے کہ انبیاء اور احمد کے علاوہ غیر معصومین کے خواب کی کیا حقیقت ہے کیا ہم کوئی خواب دیکھتے ہیں تو اسے سچا مان لیں اور کیا ہمارے یہ خواب دوسرے لوگوں کے لئے کوئی حجت بن سکتے ہیں دوسرا سوال یہ ہے کہ آج کے لوگوں کو خواب میں باشارت ہوا کرتی ہے تو کسی کو حاضری آتی ہے ان سب چیزوں کی کیا حقیقت ہے میں قیسر عباس دمام سے سوال یہ پوچھا گیا ہے کہ غیر معصوم کے خواب کی کیا حقیقت ہے یعنی ہم انسان جو عام لوگ ہیں اگر خواب دیکھتے ہیں تو اس کی کیا حقیقت ہے کیا یہ کسی کے لئے دلیل بن سکتا ہے تو خواب صرف اور صرف عم معصومین کا حجت ہے اور کسی کا نہیں مکتب اہل بیت اتھار علیہ السلام میں کوئی دلیل خواب جیسی موجود نہیں ہے اور جو بشارت اور خوشخبری یا دوسری چیزیں آتی ہیں اس کی بھی کوئی حیثیت نہیں ہے انسان کے ذہنوں میں نہ جانے کیا کیا آتا ہے وہی ذہنوں میں سکونے کے عالم میں انسان سوچتا ہے اور اگر یہ انسان پاک و پاکیزہ ہوتا ہے تو اس کی پرواز بھی بلند و برتر ہوتی ہے لہٰذا کچھ اس کو ہدایتیں ملتی ہیں ورنہ عام خیالات میں گھر کر انسان باتوں کو دیکھتا ہے جس کی کوئی شارعی حیثیت نہیں ہے